کس نام کا ہم جاب کریں سارا نام ہمارے اندر سے نکلا ہے چاہے رام کہیے چاہے کرشن کہیے چاہے حنمان کہیے چاہے برمہ کہیے چاہے بشنو کہیے چاہے مہیش کہیے چاہے ست نام کہیے چاہے رادے سیام کہیے چاہے سیتہ رام کہیے چاہے جائے حنمان کہیے چاہے اوم نمو سبائے کہیے چاہے اوم بھر بھو بھاسوا کہیے سارا سبد کا مالک یا جیب بیٹھا ہوگا انہیں تب مردہ سے وہ نام کہبا کے دکھا دیجئے مردہ سے وہ نام کہبا دیجئے گا ہوگا ساری آواز آتما کی ہے اور سبد کو بڑھگی کرن سبد کو توڑ کر کے بڑھگی کرن کرنے کا اوزار بھی آپ کے پاس ہے آپ کہتے ہیں کوکھا گوگویاں تک کوکھا گوگویاں کون بولتا ہے کنٹ اس میں نہ تانت کی آواز سکتا ہے نہ چیبیا کی آواز سکتا ہے نہ ہوت کی آواز سکتا ہے اور نہ ہی تارو کی آواز سکتا ہے کوکھا گوگویاں کنٹ بول دیا اور چوچھا جو جو یہاں بولنا ہے تو جیبیا کی جروری پڑے گی اور ٹوٹھا ڈڈھو نہ بولنا ہے تو تارو کا اوپر سہارہ لینا ہوگا اگر پاپا با بھا مولنا ہے تو دنوں ہوت کا سہارہ لینا ہوگا سب یہاں سے نکلا اور اس کو برگی کرن کنٹ سے اوپر آتے آتے اس کا برگی کرن ہو گیا یہ ہی ہمارا مالک ہے اہم اس کا ریت ہے یعنی جیب سبد کا ریت ہے یہ جاپ کریں مکتی پانے کے لیے تو کن کن منتر کا جاپ کریں منتر بھی تو بہت ہے کن منتر کا جاپ کیا جائے جسے ہماری مکتی ہو جائے صاحب کبیر کہتے ہیں آرے بید پر ہی پر ہی پنڈی تہارے چطور نہ پا وہیں ٹھاؤ چطور آئی ہے ان کے اندر پیسہ ٹھگنے کی منتر سے مکتی ملتی ہے اکچھڑ سے مکتی ملتی ہے سبد سے مکتی ملتی ہے کہ کرن سے مکتی ملتی ہے اکچھڑ کا جاپ کر آیا گیا مکتی کے لیے بید پر ہی پر ہی پنڈی تہارے چطور نہ پا وہیں ٹھاؤ جہی پوچھوں سو نام بتا بے نہ ہی دکھا بے گاؤ ڈگر بھولا گیا اور جس سے پوچھتے ہیں تو بیکتی کا نام بتا رہا ہے آگ گاؤں کا پتہ ٹھکان دے یہ نہیں پہنچ جائیں گے ہم پہنچیں گے کیا یہ گاؤں کا کیا نام ہے کلو اور جن کے ہاں ہم لوگ کا آسن ہے ان کا کیا نام ہے سمیری صاحب سمیری صاحب ہم جان گئے اکلو ٹولا ہم کو پتہ نہیں ہے آنجیلا راجناد گاؤں پتہ ہے تو سمیری صاحب مل جائیں گے کہ نام کے ساتھ گاؤں ہونا آنیبار جائے جیلا ہونا آنیبار جائے دکاس کھنڈ ہونا آنیبار جائے تب تو سمیری صاحب ہم کو ملیں گے تو سب نام جپنے میں لگایا گاؤں کے بتائے گا نام سے کام چل جائے گا کہ نام کے پیچھے گاؤں ہونا آنیبار جائے صاحب کبیر کہتے ہیں جہیں پوچھوں سو نام بتاوے نہ ہی دکھاوے گاؤں نہ ہی دکھاوے گاؤں ڈگھریہ بھول گئی کہیں بھی دے گھر کو جاؤں ڈگھریہ بھول گئی آنٹ میں کہتے ہیں آرے بھرم کے پانتھ پرا جگ سارا کسل کتہ ہونا ہی پاؤں سارا دنیا کے بارے میں صدگرہ کبیر کہتے ہیں سب بھرم کے پانتھ میں پرا ہوا ہے اسے کسل ہی کسی کا ٹھیک نہیں جا کے دیکھ کے تو آئیے کسل ہے کسل ہم لوگوں کا ٹھیک ہے ہم اپنے سے اپنا کسل ٹھیک کا ہوئی ہے سارے لوگ بھگوان کے بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کسل ٹھیک نہیں ہے بھرم کے پانتھ پرا جگ سارا کسل کا تہو نہیں پاؤں کہہ ہی کبیر سنو بھائی سادھو کہہ ہی کبیر سنو بھائی سادھو ایک دم آسان مارک کبیر ساہب بتا رہے ہیں تل کو بھار نہیں ہے تل کو خرچ بھی نہیں ہے اس مارک اب سنیے گا کتنا آسان ہے کہہ ہی کبیر سنو بھائی سادھو چھوڑ بھرم گھر آؤ ہے کوئی گھرچہ کبیر بھرم تو چھوڑ دیجئے سارے لوگ بھگوان کے بھرم میں پڑا ہوا ہے ایک بھگوان ہے ایک بھگوانی دنیا کو چلانے والا ہے ایک بھگوانی دنیا کو بنانے والا ہے ٹھیک ہے بنانے والا ہے بھگوان کے تو کبیر صاحب پوچھتے ہیں جس دن دھڑتی نہیں تھی آسمان نہیں تھا سورج چندرما تارا نہیں تھا ہوا پانی آگ نہیں تھا یہ مان پسو پکچی نہیں تھے بھگوان نے اس کو بنایا پہلے آپ ہی کا بات ہم مانتے ہیں بھگوان پہلے اس کو بنایا تب اس میں سب جیو جنتو آیا تو بھگوان جو ہی دنیا کو بنا رہا تھا تو کون آدمی کس دلان میں بیچ کے دیکھ رہا تھا ہے کوئی دیکھنے بھلا ہے بھگوان بنایا سو دیکھا کس نے اور کس کا بھگوان بنایا ہندو کہتا ہے برمہ نے بنایا مسلمان کہتا ہے اللہ نے بنایا سی کہتا ہے گروہ نانک نے بنایا عیسائی کہتا ہے عیساء مسیح نے بنایا کس کا بھگوان بنایا جب آپ لوگ بتیائیے آپس میں بنایا بتیائیے کس بنایا بنایا بتائیں گے سارا چھڑ پٹی چھوٹ جائے گا یاد کر لی یہ کبیر کا منچ ہے کبیر کا تھٹھا نہیں ہے ٹھیک پڑ کا پسینہ یہ ری پڑ مہ اُتر جائے گا صدگرو کبیر کا منچ ہے کبیر کا کبیر نے سارے باتوں کا اُدھویدن کر کے رکھ دیا ہے مانب کے سامنے کس نے بنایا ہی دنیا کہتے ہیں چہیہ ہوتے تہیہ ہوتے کلی نہیں مولا تہیہ ہوتے گھر نہ اس تھولا تہیہ ہوتے گرو نہیں چیلا گم اگم نہ پانت دوہیلا تہیہ ہوتے دیوست نہیں راتی کون ملایا کبیر تو یہاں تک کہتے ہیں تہیہ ہوتے گائن کسائی تہیہ بسم کیا فرمائی جس دن یہاں گائے نہیں تھا کسائی نہیں تھا اس دن اللہ کیا فرمائی آج تو مسلمان کہتا ہے اللہ کو گائے دینا ہے جس دن گائے نہیں تھی کسائیوں نہیں تھا اس دن اللہ کیا کھایا کیا ملا اللہ کو اس دن جس دن دھرتی نہیں تھی پانی نہیں تھا بنایا کسنے کیسے بنایا کمھار ہو کمھار ہو ماتی پانی ہو چاک ڈن 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 برطن بن جائے کارن تین ہیں اُپادان کارن نمیت کارن اور سادھارن کارن جب تینوں کارن لگتا ہے تو کارج پرارم ہو ریل کا انجن بنا ہے اس میں کارن ہے بینہ کارن کے ریل کا انجن نہیں بنا یہ موبائل بنا ہے اس کے پیچھے کارن ہے اگر کارن نہیں ہوتا تو کارج روپ میں ہرمونیم بنا ہے کارن نہیں ہوتا تو ہرمونیم نہیں بنا ہیلکوپٹر بنا ہے روکیٹ بنا ہے اس کے پیچھے کارن ہے یہ کپڑا بنا ہے اس کے پیچھے کارن ہے یہ شریر بنا ہے اس کے پیچھے کارن بینہ کارن کے کوئی کام دنیا میں ہونے والا نہیں ہے تو صاحب کبیر پوچھتے ہیں دنیا کے لوگوں سے کہ تمہارا بھگوان یہ دنیا جو بنایا وہ کس کارن سے کارج روپ میں بنایا اس کا کارن تو بتاؤ یہ دنیا بنا اس کا کارن کیا ہے کس کارن سے دنیا بنا ہمارا شریر بنا ہے اس کے کارن ہے دھرتی آکاس ہوا پانی آگ پانچ کارن سے میرا شریر بن کے تیار ہوا مات پیتا کے سن دنیا کس کارن سے بنا اگر بھگوان ہے بنایا تو کس کارن سے بنایا بندھو بڑی سمسیا ہے خوز کیجئے گا تو پیاج کے چھلتے چھلتے انت میں کیا ملے گا انت مستیتی کیا ہے کیا ملے گا انت میں یہ دنیا کے لوگ بات کو یہ دنیا آنا دی ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے جو بنتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے یہ چسمہ بنا ہے ایک نہ ایک دن پھوٹ جائے گا یہ مائی کے سٹین بنا ہے ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا یہ کپڑا بنا ہے ایک نہ ایک دن پھٹ جائے گا یہ شریر بنا ہے ایک نہ دن اس مسان جائے گا یہ پندال بنا ہے کل اکھڑ جائے گا گھر بنا ہے ایک دن دھا جائے گا جو بنا وہ بھگرے گا تو دنیا بنا تو بنانے بلا اس کی آیو کتنا رکھا کب بھگرے گا یہ دنیا وہ یہ آدمی بولیے تو یہ دنیا کب ختم ہوگا بنا ہے اگر اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کی آیو ہوگی اور آیو پڑ ختم ہوگا اس کی آیو کتنی ہے بولیے تو یہ دنیا کبھی بنا ہی نہیں کسی نے بنایا ہی نہیں اس کی کوئی آیو نہیں ہے اس کی کوئی آیو نہیں ہے چونکہ آدھی کا انت ہوتا ہے آدھی ہوا ہے تو انت ہوگا یہ انعادی ہے اس کا آدھی یہ نہیں ہے انت کبھی ہونے والا نہیں ہے اس پر دماغ مت کوئی لڑائی ہے اب مت جھگرا لڑائی اگر بھگوان ہے بنانے والا تو سب سے زیادے دنیا میں عیشائی ہے ہوتی پرسنٹ عیشائی ہے چین جاپان لنکا برما روس امریکا انگلینڈ آسٹریلیا آفری سب عیشائی ہے پورٹی پرسنٹ ہے ہندو سے دھن میں آگے ہے جن سنکھیا میں آگے ہے اور بدھی بیبیک میں آگے ہے ریل کا انجن کس کے برین سے نکلا تھا ہندو کے برین سے مسلمان کے برین سے سیخ کے برین سے عیشائی جم سوات عیشائی عیشائی کے برین سے کرونا کون بھیج دیا عیشائی کے برین سے کرونا نکلا اتنا برین کا تیج ہے عیشائی اتنا دھن میں آگے ہے اتنا جن سنکھیا میں آگے ہے اس کا کہنا ہے عیشائی نے پورے دنیا کو بنایا اور عیشائی کے دعوارہ دیا گیا بائیویل کو نہیں مانے گا وہ نڑک میں جائے دوسرے ہیں اسلام 30% چاہے سعودی عرب ہو ایران ہو ایراق ہو افغانستان ہو کجاکستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیس ہو الگیریا سائیدیریا تورکی پورے بیش میں ساتھ دیس مسلمانوں کا ہے اس کا کہنا ہے اللہ نے پورے دنیا کو بنایا اور اللہ کا دیا ہوا یہ قرآن جبور انجل توریت حدیث میرا گرند ہے جو اللہ کو نہیں مانے گا جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ دو جک میں جائے اس کے بعد ہیں ہندو 25% ان کا کہنا ہے برحمہ نے پورے دنیا کو بنایا اور برحمہ کے دیا ہوا چار گرند ہے ریگ بید سام بید یا جور بید اتھر بید جو برحمہ کو نہیں مانے گا اور جو بید کو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا پانچ پرسنٹ سیکھ ہے ان کا کہنا ہے گرو گرو گو بند سنگ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے دورہ دیا گیا گرو گرند میرا گرند ہے جو نانک کو نہیں مانے گا جو گرو گو بند سنگ کو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے اب بولیے تو کس کا بھگوان ہی دنیا بنایا تو بھگوان پہلے مرگی بنایا کی پہلے انڈا کیا بنایا تھا بھگوان پہلے کیا بنایا پہلے بید بنایا کی قرآن بنایا اب بھگوان کتنا پرہ لکھا تھا کون انورسٹی میں جا کے پرہ چار بی سی سے مسلمان کے گرند اردو میں لکھا ہندو کے گرند سنسکریت میں لکھا عیسائی کے گرند انگریجی میں لکھا اسی کے گرند پنجابی بھاسان چار بی سی میں کیا تھا بھگوان پی ایس جی سب کہتا ہے ہمارا گرند اسمانی ہے ایک مسلمان ہم سے کہا کہ قرآن ہمارے اسمانی گرند ہے اللہ نے اوپر سے گرایا ہم کی طور اللہ اوپر میں پریس بیٹھایا ہے چھاپ چھاپ کے گراتا ہے کون بات سانچ ہے کس کا بھگوانی دنیا بنایا اور شاہب کبیر پوچھتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تمہارا بھگوانی دنیا کیوں بنایا کیا ضروری لگا تھا اس کو بنانے کا ہے اس کا جواب بھگوانی دنیا کیوں بنایا اگر بھگوان دنیا بنایا تو سکھیا دنیا بنایا کی دکھیا یہاں کے لوگ سکھیا ہیں کی دکھیا کیا ہے دکھیا دنیا بھگوان کیوں بنایا ہم لوگ بھگوان کے بھگوان تو لیے تھے کیوں دکھیا دنیا بنا کے بھیجا ہم کو دکھیا دنیا میں جب ہم چلے آئے گردنیا دے کے ہم کو اتار دیا دنیا میں بھگوان پیچھے سے گرند کیوں بنا کے بھیجا کی بیچا پڑھ پڑھ کے پار کر جاؤ اگر گرند بھیجنا تھا تو گردنیا دے کہ ہم کو گرائیا کیوں پہلے کوئی ایسا آدمی ہو جو ایک لڑکا کو طلاب میں پھیک دے اور لڑکا جب چلائے تو اس کو ایک سہارا دے بیٹا اس کو کیوں بنایا ہی دنیا دکھی دنیا اگرند پیچھے سے بنا کے کیوں بھیجا ہمارے لیے کی بیٹا پڑھ پڑھ کے پار کر جاؤ یہ سہارا جھنجھٹ یہ سہارا جھنجھٹ لگانے والا کون ہے معلوم ہے ایک نمبر میں پندی جی دوسرے نمبر میں مولوی جی تیسرے نمبر میں پادری جی اچھو تی نمبر میں بھانت جی چار وہ میل کے سہارا جھنجھٹ بسا کے کھارا دیا یہ چاروں کا دھندہ ہے کبھیر صاحب کہتے کہتے چلے گئے اتنا وجھڑا دیا ہے اتنا سمسیہ لوگ کھارا کیا ہے کبھیر صاحب انت میں کہتے کہتے تھاگ گئے تو انت میں کہے سم تو جب کو سم جائے یہ جگاتر کو کون سم جائے موسیقی